بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان امین ہنجرا آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں خواتین و حضرات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں ناظرین 25 دسمبر بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کا یوم ولادت ہے اور آج پوری قوم بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کا 144 ماں یوم ولادت منا رہی ہے قائد عظم محمد علی جنہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے آپ کے والدے محترم کاروبار سے منسلک تھے اور ان کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا عالی تعلیم حاصل کرے ابتدا میں قائد عظم محمد علی جنہ کو ایک عام سے مدرسے میں داخل کروایا جہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی نہ تو اس مدرسے والوں کو علم تھا اور نہ ہی والدے محترم کو کہ آگے چل کر ان کا بیٹا کیا بننے والا ہے وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بچہ آگے چل کر تاریخ کا رخ بدلے گا برسگیر کے مسلمانوں کا نجاب دہندہ بنے گا اور صرف قائد ہی نہیں بلکہ قائد عظم کہلائے گا اس کا کسی کو ابھی تک گمان بھی نہ تھا لیکن محمد علی جنہ کے جن کا بچپن اور لڑکپن آسودگی اور آسائش سے نعاشنا رہا لیکن دیانت امانت اور ذہانت کی قدردانی کے محول میں گزرا ان کے ذہن میں کیا کیا خیالات آتے تھے محمد علی جنہ اپنے گرد و پیش کے بارے میں کیا سوچتے تھے ناظرین جب محمد علی جنہ یہاں تعلیم مکمل کر چکے تو آپ کے والدے محترم نے آپ کو عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان بھیجوا دیا دیارے غیر میں وسائل کی کمی کے باوجود رہائش اور تعلیم حاصل کرنا اتنا آسان نہ تھا لیکن قائد عظم کچھ بننے کا جذبہ لے کر نکلے تھے اگر پختہ ارادہ اور سچا جذبہ ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے قائد عظم بیریسٹر برگر لوٹے اور کچھ ہی عرصہ میں قانون دانوں کی صفح میں عالی مقام حاصل کیا شروع میں ان کا ذریعہ معاش وقالت تھا لیکن شروع دن سے ہی ان کا ایک ہی مقصد تھا اپنا ایک الگ، ازاد اور خودمختار ملک ہو اور یہاں کے بسنے والے لوگ اپنا حال اور مستقبل سمارنے میں خودمختار ہو ابتدا میں کچھ عرصہ ہندووں اور مسلمانوں کی متحدہ راہنمائی کرتے رہے اور آزادی کی حق میں لڑتے رہے مگر جلد ہی قائد عظم محمد علی جناہ کو اس حقیقت کا احساس ہو گیا کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کر بھی لی تو ہندو اپنی اکثریت کی بنا پر غلبہ اور تسلط حاصل کر لیں گے اس صورت میں مسلمان صرف نام کے ہی آزاد ہوں گے اور ان کی آنے والی نسلوں کی زندگی ہندووں کی غلامی میں کٹے گی ان کا دینی، تہذیبی اور تبدنی تشخص بھی برقرار نہ رہ سکے گا اور وہ دوسرے درجے کے شہری ہوں گے جن کا نہ کوئی مستقبل ہوگا اور جن پر ترقی کے سبھی دروازے بند رہیں گے ناظرین ہمارے قائد عاظم کو کسی سے نفرت نہ تھی وہ سچے انسان، دوست اور حریت پسند انسان تھے وہ اپنے علم کی بنا پر اس نتیجے پر پہنچے کہ مستقبل میں تاثب، تنگ نظری اور غلبہ اور تسلط کا ایک توفان پرورش پا رہا ہے جس کا حدف برسغیر کے مسلمان ہوں گے اس لیے اگر مسلمانوں کی دینی، تہذیبی اور تمدنی بقا مقصود ہے تو پیر انہیں متحدہ ہندوستان نہیں بلکہ پاکستان کی آزاد اور خودمختار مملکت کی صورت میں آزادی ملنے چاہیے جس پر ان کا مکمل اختیار ہو جہاں وہ اپنی دینی، تہذیبی روایات کے مطابق زندگی پسر کر سکیں آج کے دن قائد عاظم محمد علی جنہ کی زیرت کا جائزہ لیا جائے تو اس میں ہمیں بہت سے پہلو ایسے ملتے ہیں ان کو اگر ہم مشلعہ بنا لیں تو نہ صرف ہماری اپنی زندگی بہا فکار انداز میں گزر سکتی ہیں بلکہ ملک و قوم سے محبت اور اس کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے ناظرین قائد عاظم کی زندگی ایسے انگینت واقعات سے بھری پڑی ہے جس سے ان کی اصول پسندی کے ساتھ ساتھ وقت کی پابندی ان کی نظروں میں بڑی اہمیت رکھتی تھی قائد عاظم قوم کے محبوب رہنما ہے ان کی شخصیت، کارنامے، جت و جہود اور کامرانیوں سمیت زندگی کے ہر پہلوں کے متعلق جاننے میں عوام دلچسپی رکھتی ہے ناظرین یہ بات بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارے لیڈر، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما قائد عاظم کی شخصیت پاکستان کے علاوہ عالمی سطح پر بھی اہمیت کی حامل ہے دنیا کے تاریخ دان اور دانشور سیاست دان محمد علی جناہ کی قائدان اصلاحیتوں، تدبر، سیاست اور فہم و فراست کے مطرف ہیں جس کا ذکر مختلف عدوار کی کتابوں، رسائل اور اخبارات میں ملتا ہے نئی نسل کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ اس عظیم تاریخی پسر منظر کا صحیح ادراک حاصل کریں جس کے نتیجے میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا برے سگیر میں مسلمانوں کے آٹھ سو سالہ دور اقتدار کے بعد مسلمانوں کو برطانوی ملوکیت اور ہندو فرقہ پرستی کی متحدہ قوت کا مقابلہ کرنا پڑا بانی پاکستان قائد عاظم محمد علی جناہ کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز قیام پاکستان کی خائش اور ہندو راج کی شدید مخالفت تھی وہ ہندو تحذیب و تمندن کے اناثر ترقیبی سے بخوب اگاہ ہونے کی وجہ سے اس کی سخت مخالفت اور قیام پاکستان کے زبردست حامی تھے یہی دونوں پہلو ان کی سیاسی جدوجہد کے نمائیہ تری نو صاحب خیال کیے جاتے ہیں ناظرین قائد عاظم محمد علی جناہ کی انتھرک کوشش اور اس کے زیر قیادت برسغیر کے تمام مسلمانوں کی متحد قوت کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور مسلمانوں کے لیے بنا تھا اسلامی حصول اور قوانین کے نفاظ کے لیے وجود میں آیا تھا قائد عاظم نے جس وحدت ملی کا خواب دیکھا اور قوم کو مسلم لیگ کے پرچم تلے متحد کر کے اسلامی تصورات کے مطابق تربیت دے کر روشن تعبیر اور زندہ اور بیدار حقیقت پاکستان کی صورت میں پیش کر دی وہ کنی نیا نعرہ یا عارضی سبق نہ تھا جسے کسی اصلی ضرورت کے لیے فراموش کیا جائے ناظرین قائد عاظم نے خدا کی حقیقت کو بار بار واضح کیا اور افراد ملت کو سمجھایا کہ ہمارا کلمہ ایک ہے ہمارا رسول ایک ہے ہمارا قرآن ایک ہے ہمارا خدا ایک ہے تو پھر کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم ایک ہو کر اپنے ملک کے استحکام اور مذہب کی اشاعت اور ملت کی خوشحالی و سربلندی کے لیے کوشحال نہ ہو ناظرین ضرورت اس عمر کی ہے کہ آج ہم سب بھی مل کر اتحاد و تامن اور صحیح اسلامی جوش و خروش سے کام کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان جلدی عظیم ترین ممالک میں شمار ہونے لگے گا وطن کی تعمیر و استحکام کے لیے تحریک پاکستان جیسے عظم و اتحاد کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ قرارداد لہور نے برسگیل کی تاریخ کا رخ بدل دیا بلا شبہ اتحاد اور تنظیم کی بدولت مسلمانوں نے دو طاقتور دشمنوں ہندو اور فرنیوں کو شکست دے دی یاد رکھیں یاد رکھیں پاکستان کا قیام کسی ایک فرد یا کسی ایک طبقہ کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ پوری قوم نے قائد عظم محمد علی جناہ کے ساتھ مل کر ان کی آواز پر لبائت کہتے ہوئے اپنے تن مندھن کی قربانی دی جس کے نتیجے میں ازادی کا صورت دیکھنا نصیب ہوا اس تاریخی جدو جہود میں ہر طبقے کے لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پوری لگن اور محنت کے ساتھ پورا کیا ان کا قیدار اس قابل ہے کہ اسے قومی تاریخ میں شامل کیا جائے ناظرین مسلمان آنے برے سغیر کو ازادی کی جو قیمت ادا کرنا پڑی وہ ساری دنیا جانتی ہے مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگائے گی ان کی بہنوں بیٹھیوں کو اغواہ کیا گیا پھر بھی مسلمانوں نے ہمت نہیں آری تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان بننے پر جتنی شہادتیں مرد و خواتین اور بچوں کی ہوئیں اور جتنا خون عمر سر سے لے کر واہ کا باردر تک بہا اس کی مثال دنیا میں نہیں مل چکتی ہندو بنیا نے لاشوں کی ٹرینیں بھر کر پاکستان کی طرف روانہ کی انہوں نے مسلمان بچوں کی لاشوں کو درختوں سے لٹکایا لیکن اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود ان کے حوصلے پست نہ ہوئے اور ازادی کی خاطر گھر بار چھوڑ کر بلکل بے سر و سمان پاکستان ایک نئے ملکی طرف بڑھے اور نئے حوصلے اور ونولے کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی بنیاد رکھی اس کے بعد اپنی ازادی کے تحفظ اور بقا کے لیے مسلمانوں کو مزید ازمائشوں سے بھی گزرنا پڑا پاکستان کی داستان وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ناظرین افسوس صد افسوس کہ آج کا لوجوان نہ تو تاریخ پڑتا ہے اور نہ ہی علامہ اقبال اور قائد اعظم کے بارے میں پڑھنے کا اس کے پاس وقت موجود ہے وہ اپنا تمام وقت فیس بک ویٹس ایپ اور ٹویٹر جیسے بے مقصد کاموں میں گزار دیتے ہیں لیکن ہم پر یہ فرض آئد ہوتا ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کا تاریخ سے رشتہ جوڑنے میں اور اس کی اہمیت سے آگاہ کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں حکومت کو بھی چاہیے کہ تعلیمی نساب میں قائد اعظم علامہ اقبال اور حریت پسند مسلمانوں کی تاریخ کو لازمی حصہ بنائیں تاکہ آج کی نوجوان نسل کو پتا چل چکے کہ پاکستان کتنی قربانیوں سے بنا